اگر آپ مشکلات پر قابو پا سکیں آپ پر احتماد رکھیں بلکہ اپنے کام پر بھی احتماد رکھیں شیطان ہم میں عدم برداشت کرنے کی بے حد کوشش کرتا ہے اور جس عمر سے وہ حد خلائف رہتا ہے وہ ہماری سخاوت اور صبر و تحمل کی عادت ہے شاید آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مور نہیں ہے یہاں پر آپ مشکلات سے برسر پیکار نہ ہوں اور کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہے جس پر آپ قابو پانے سے کاثر ہوں آپ مشکلات پر قابو پاتے ہوئے کامیابی کو گلے لگا سکتے ہیں دنیا میں دو اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنی مشکلات کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور وہ لوگ جو مشکلات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور اپنی کامیابی کو مدے نظر رکھتے ہیں ہمیں اپنی ذات کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے جب ہم اپنی غلطی سے اگاہ ہوتے ہیں تب ہم اپنے آپ کو ظالم تصور کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہم اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے ہی رہت پاسکتے ہیں آپ اگرچہ قابل غور حد تک زلط و حکارت کے شکاری ہی کیوں نہ ہوں مگر اپنی عزت بحال کرنے کی اہلیت آپ میں بدرجم تم موجود ہے میں زمانے بار کے فرائز کا ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ مجھے اپنے فرائز بہ خوبی سر انجام دینے آتے ہیں میں نہ صرف اپنے فرائز بہ خوبی سر انجام دیتا ہوں بلکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افضائی کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے فرائز بہ خوبی سر انجام دے سکیں موسیقی